بات کرنے جناب اب تھوڑی سی گیری کرسٹن کے حوالے سے کہ گیری کرسٹن نے جو گفتگو کی ٹیم کے ڈریسنگ روم کے اندر اور وہ بات تلیک ہو گئی اور وہ بات آ گئی ہے باہر اور انہوں نے جو جو گفتگو کی انہوں نے کہا کہ مجھے ٹیم میں جو ہے وہ یونٹی ریزر نہیں آتی ٹیم میں یونٹیڈ ٹیم نہیں ہے اور دو پلیئر ادھر بات کر رہے ہوتے ہیں دو پلیئر ادھر بات کر رہے ہوتے ہیں انڈیویجل پروفارمنس کے اوپر زیادہ فوکس ہے اور جو ان کو پلان دیا جاتا ہے اس پلان کے اوپر یہ کام نہیں کرتے ایفی بھائی ٹیم کی جو نیوز ہے یہ باہر آنا سب سے پہلے تو پہلے کچھ پلیئریں پہ الزام ہوتا تھا تو وہ پلیئر بھی ٹیم کے اندر نہیں ہے لیکن یہ نیوز باہر لانے کا مقصد کی ایک دفعہ پھر گیری کرسٹن کو دوسرے کوچس کی طرح باہر نکالنے کی کوئی سادش ہے علی جھوٹ بولا ہے گیری کرسٹن گیری کرسٹن نے اگر یہ بات کیے تو میری کوپی کیے اس سے کون کہہ رہا ہے یہاں پہ دو سال سے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹیم گروپنگ کا شکار ہے یہ ڈریسنگ روم میں حرکتیں جان پوچھ کے ایسی کرتے ہیں پھر خبر بار نکالتے ہیں تاکہ اصل مومنٹم کو چھپایا جائے اور ان کی دیگر بار سے ڈسکس کی جائیں اب آپ مجھے بتائیے شکست کانگئی اس میں گیری کرسٹن رو پکڑ کے سب سائٹ میں پکڑ جائیں بھئیہ یہ چیزیں تو پہلے سے تھی اب سے نہیں دوہزار تین سے میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ دوہزار تین میں وقاری جنہوں سے جب پہلے راؤنڈ سے بھار کروا دیا انہوں نے ویڈ کپ میں تو اس کے بعد جتنے کپتان آئے وہ کمرے میں لے جائے گا ہے ان کو سمجھایا گیا ان کو کہا گیا پہلے تو کرکٹ انٹریس پھر تمہاری انٹریس اور تیسری ہے نیچل انٹریس اور اس کے بعد ہے کرکٹ کی پاکستان کی انٹریس اس میں تمہیں کپتان منایا جائے گا جب بابا رازم بھی انہیں باتوں کا شکار ہوا ہے جو اس سے پہلے لوگ شکار ہوتے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کپتان باقاعدہ دستش افقت رکھ کے بنائے گا پی سی بی ٹھیک ہے تو پھر یہ حالات تو نکل کر آئیں گے کون سا دور ہے ایسے جہاں پر ڈریسنگوں کی باتیں نہیں آئیں تو اگر گیری کسٹن کے نام سے یہ منصوب کی جاری ہے تو جھوٹ بولا جاری ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں بھائی میں پسلے ڈھائی تین سال سے کہہ رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی جلے بیس سال سے آپ سمجھ لیں یہ کچھ ہوتا ہے کون ہے ڈیو وارٹ مون نے کہا نیشنل انٹریس ان میں نیشنل اپروچ ہے ہی نہیں ان سب کے اندر ایک پروینشل اپروچ ہے سب کے اندر ڈیو وارٹ مون کا کہنا ہے لاؤسن کا کیا کہنا ہے یہ بھی پتا ہے بولمار تو بجارہ کہے بغیر ہی آج تک اس کو پتا نہیں کیا کہنا چاہتا تو اس سے پہلی دیکھن لیا وہ اور اس کے بعد جتنے لوگ ہیں مکی آرٹر نے کیا کہا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آئے گا وہ سچ بولے گا اگر یہ سچ بھی آپ کو کڑوا لگتا ہے یہ سچ بھی برا لگتا ہے تو میں نہیں مانتا یہ ڈریسنگ روم کا پاکستان کا کلچر ہمیشہ سے یہی تھا یہی ہے یہی رہے گا اور اس کی میں آپ کو چھوٹی سی آپ بولیں گے نا کہ یار کوئی کنکلوجن دے دیں تو بھائیہ جب تک شریہ سیئر رشاپنڈ، اینڈری سیمنٹ، ٹیم پین جیسے آپ پولیسیز اپلائی نہیں کریں گے ڈر نہیں بٹھائیں گے ان میں کہ ان تمہیں بھار کر دیا جائے گا تمہاری ایسی کی تیسی کر دی جائے گی پلیئر پاور رہے گی کنگ میکر کنگ بناتے رہیں گے اور وہ کنگ آپ کو رسوات کھراتے رہیں گے ٹھیک ہے جو بات کرے گی